روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن سبجیکٹ اردو پیارے بچوں آج ہم چاکباست کی لکھی ہوئی نظم کشمیر کا خلاصہ پڑھیں گے تو چاکباست جو تھے چاکباست کا پورا نام برج نارائن چاکباست تھا وہ اصل میں کشمیری برہمن تھے اور ان کے آباؤ اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے تھے اور وہاں چاکباست ایٹین ایٹی ٹو اسوی میں فیاض آباد میں پیدا ہوئے چاکباست ایک ناموار وکیل ہوئے اور انہیں کشمیر سے والہانہ محبت تھی اسی محبت کے اظہار میں انہوں نے یہ نظم کشمیر لکھی ہے کیونکہ انہیں کشمیر سے بہت لگاؤ تھا تو نظم کشمیر کا خلاصہ اس طرح سے ہے بچوں نظم کشمیر چاکباست کی لکھی ہوئی ایک شہکار نظم ہے انہوں نے کشمیر کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ کشمیر میں موسم بہار میں صبح کے وقت کوہسار کے پھول اپنی خوشبو پھیلاتے ہیں جہاڑیوں کی آڑ میں چڑیاں چہچہاتی ہیں آسمان میں سورج دھلتے وقت سرخی پھیلتی ہے اور پہاڑ پر لالے کے پھول اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں مست آدمی کی طرح بادل کے ٹکڑے بھٹکے بھٹکے پھرتے ہیں ہر ایک پھول کی حرکت ہر ایک پھول کی حرکت سے پری کے نخرے ظاہر ہوتے ہیں اور صبح کی ہوا آہستہ آہستہ چلتی ہے پرندے اور چشمیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں کشمیر کی آب ہوا سرطر اور بادلوں کی یہ مہربانی جیسے موتی برساتے ہیں کشمیر میں انتہائی خوبصورت میوے اور سرسبز چمن زار ہیں ورسوں کا بیمار اگر بہار کے موسم میں کشمیر آئے تو ایک لمحے میں وہ صحت جاب ہو جائے گا چک بست کہتے ہیں کہ اگر برسوں کا کوئی بیمار بھی کشمیر لائے جائے تو وہ بھی اس آب و ہوا میں صحت یاب ہو جائے گا یہ میرے وطن کا باغ ہے اور جنت کے باغ کیوں شرمندہ کرنے والا ہے انہوں نے اپنے سوطن کے باغ کو جنت کے باغ سے بھی بالا تر کہا ہے کشمیر کو چھوڑے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے لیکن اس کی محبت اب بھی میرے ذہن میں تازہ ہے ساری دنیا نے کشمیر کی عظمت کو تسلیم کیا ہے اسی کشمیر کی حاق سے بڑے بڑے عالم اور اکلمان پیدا ہوئے ہیں چک بست کے مطابق اس کشمیر کی مٹی سے بڑے بڑے عالم اور فاضل پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ اسی پاک مٹی میں دفن ہیں ہماری ہر رگ ہماری ہر رگ میں بھی ان ہی عالموں کا اور داناؤں کا خون دوڑ رہا ہے جو وادی کشمیر کی پاک مٹی میں دفن ہیں پیارے بچوں آج کے لئے اتنا ہی آپ اس کشمیر نظم کشمیر کے خلاصہ کو اپنی پھر کارپیوں پہ لے کر اچھی طرح سے اسے یاد کرنا